موسیقی خاتین حضات فنکاری اور گلوکاری کا معاملہ یہ ہے کہ ہر شفنکار جب اس میدان میں قدم رکھتا ہے تو اپنے سے پہلے آنے والوں کے کام کو دیکھتا ہے ان سے انسپائر ہوتا ہے بہت کچھ سیکھتا ہے اور پھر ان کو گاتا ہے کیونکہ وہ لوگ مکمل نصاب ہوتے ہیں مکمل سبق ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے فن کی میراج ہوتے ہیں مگر پھر چند جرت مند ایسے ہوتے ہیں چند غیرت مند ایسے ہوتے ہیں جو اوروں کا کام دیکھنے کے بعد اپنا جوہر دکھاتے ہیں اپنا نام بناتے ہیں اور دنیا کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں اپنا کام کرنے اپنے انداز کو واضح کرنے اور ایک اپنا جداغانہ مقام بنانا بڑی جرت مندی کا کام ہے اور یہ ہر ایک کو نصیب بلکل نہیں ہوتا مگر ہم سلام کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کہ واقعی اپنے اندر وہ انویشن اور وہ انوینشن پاتے ہیں کہ انسپیریشن سے آگے جا کے دنیا کو اپنے طبع زاد کام سے انسپائر کریں آج کا شبستان ان نوجوانوں کے نام ہے جو یہ حمت رکھتے ہیں اور صرف اپنے سے پہلوں کے گانوں کو بگاڑ نہیں رہے یا بار بار ایک نوالے کو چبا نہیں رہے میری بات کا برا نہ منائیے گا یہ بات بڑی اہم ہے نہ موسیقی آگے بڑھ سکتی ہے نہ فنکاری آگے بڑھ سکتی ہے نہ گلوکاری آگے بڑھ سکتی ہے اگر جرت مند لوگ اپنا کام سامنے لے کر نہ آئیں ہوتین حضرات آج کے شبستان میں میرے ساتھ کچھ گلوکار اور کچھ فنکار ایسے ہیں جو میری نظر میں اس خاص جرت کے حامل ہیں اگر میں اپنے دائیں جانب دیکھوں تو میرے ایک بے انتہا عزیز اور کیسے پیارے عزیز جو کہ طبیعت ایسی ہے جیسی صورت پیاری ہے اور یہ عموماً بڑا کم ہوتا ہے ببرک شاہ تشریف کرتے ہیں میں ببرک کی عزت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جو شاید آپ لوگ کبھی پتا نہ چل سکیں اور وہ ان کی انسانی خوبیاں ہیں لیکن ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں ان کا ایک اپنا انداز تھا عموماً وہ ویلن کے طور پر پیش ہوا اور بڑا لمبا کریئر گزارا مگر بیٹے نے خود کو ہیرو بنا کے پیش کیا اور ہیرو بھی ایسا کہ ہم سب کے دل کی دھڑکن ہیں اور اب ما شاء اللہ اس کے اندر وہ جرت ہے کہ صرف اداکاری نہیں کرنی بلکہ کیمرے کے پیچھے اور آگے جتنا کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کرنا ہے اور اپنا نام بنانا ہے ببرک کے آنے کا ہمیں بڑی خوشی ہے مگر ببرک کے ساتھ ایک ہماری بہت پیاری بچی بیٹھی ہوئی ہے اور اس بچی کی میں اس لیے عزت کرتا ہوں ان کی والدہ بھی ایک بہت منجھی ہوئی اداکارہ تھی مگر جب یہ بڑی ہوئی تو ذرا بھی ہیزیٹیشن نہیں ہے کچھ اور نہیں کیا ڈیبیو میں ہی ایک ایسا رول کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان اور برے صغیر کی سب سے قداور اداکارہ بی بی سائمہ ہے اور سائمہ کی بیٹی کا کردار ادا کرنا اور ان کے سامنے ستر فیصد سینز میں پوری طرح جم کے کام کرنا بیٹا کوئی مزاک نہیں ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں ہماری بچی کا نام تو اور ہے مگر تمام لوگ جو کے کنیز دیکھنے والے ہیں وہ اسے کس نام سے پہچانتے ہیں نور افروز نور افروز ہی لکھی بھائی ویلی والی لکھی مہل والی نور افروز بالکل تینکیو سو مچ فا کامنگ بیلی اور اس کے ساتھ پاتین وزارت میری ہمیشہ کی طرح دو ساتھیاں تشریف رکھتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بلکل تنہا نہیں ہوں سب سے پہلے آئیشہ کچھ دنوں بار تشریف لائی ہیں اور ہیرہ تو تشریف لاتی رہتی ہیں بلکل تینکیو سو مچ فا کامنگ بلکل ہم بات کر رہے ہیں غیرت مند لوگوں کی غیرت مند لوگ گلوکاری میں وہ ہوتے ہیں جو استادوں کے کام کو سراہیں ضرور مگر اپنے لیے ایک نئی راہ اور کامیابی کی ایک منزل متعین کریں میرے ساتھ دو ایسے نوجوان بیٹھے ہیں اور میرے پاس سوائے ان کے لیے دعاوں کے اور کچھ نہیں ہیں ماشاءاللہ کوئی ایسا منٹور نہیں ہے کوئی ایسا آئیڈل نہیں ہے جسے سب سیکھا گلے میں تھاسر تو پھر سیکھنا شروع کیا اور اس مشکل کام کی طرف قدم رکھا سب سے پہلے میں آپ کا تعرف کروا ہوں زنیب زہد تشریف رکھتے ہیں اور زنیب کے ساتھ ان کے بہترین دوست ہیں اور ساتھی ہیں اور بھائیوں کی طرح ساتھ ہیں بس میں ان کے لیے ایک چیز جاتا ہوں کہ ہمارے دوسرے دوست ہیں توقیر، تاہر صاحب یہ دونوں اپنا اپنا الگ نام بنائیں یہ کوئی کلیسیکل سنگر تھوڑی ہیں سجاد سب کے جوڑی تار ہو کے تانہ ہو اور کین کے پلٹے ہو کے مگر فلحال ہمارے ساتھ رہیے ایک مختصر وقفہ ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان فنکاروں کی اریجنالیٹی کیسی ہے ہم ذکر کر رہے ہیں آج کے شبستان میں اریجنال چیزوں کا ایسے فنکاروں کی حمد کا ذکر کر رہے ہیں جو اس دور میں کسی اور کی چیز گانے کی بجائے بلکہ بگاڑنے کی بجائے اپنی چیزیں بنا رہے ہیں اور اس طرح ہمارے میوزیکل ٹریجر ٹروف میں ایک باقاعدہ اضافہ ہو رہا ہے مگر میرے گلوکار ایسے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی گاتا نہیں تھا اور اگر گاتا بھی ہوگا تو وہ میرے خیال میں باتھروم سنگرز ہی ہوں گے کوئی پرفارم نہیں کرتا ہوگا ان تمام حالات میں اپنے لیے یہ جگہ بنانی سٹرگل بھی ہوتا ہے بغاوت بھی ہوتی ہے زد بھی ہوتی ہے اور تھوڑا سا اپنے گلے پر یقین بھی ہوتا ہے خواتین حضرات فنکار کا تعریف اس کا گانا ہے اس کا فن ہے میں جتنی مرضی لفاظی کرتا رہوں اگر یہ گائیں گے نہیں تو آپ کیسے جانیں گے کہ میری تعریف صحیح ہے یا غلط میں درخواست کروں گا توقیر سے اور زنیب سے کہ کوئی ایسی چیز ہمیں سنائیں جو آپ نے آج خاص شبستان کے لیے تیار کی ہے جس کی دھن بھی آپ نے بنائی ہو جس کو دیکھا بھی آپ نے ہو اور جس کو گایا بھی تو گانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے ٹریبیوٹ زینا چاہتا ہوں جناب ڈاکٹر عمر عادل صاحب کو سر رہنے دیجئے ان کا ایک خوبصورت کلام ہے جو ہمیں گانے کا موقع ملے سر میری this is an absolute honor for me that people who are as good as you وہ میرا کچھ بھی لکھا ہوا گائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی بات ہے اور اصل بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا میوزک جو بجا رہے ہیں وہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے جن جن لوگوں کا انہوں نے بجایا ہے ان سب کو خدا نے سرفراز کی ہے اللہ کرے کہ ان لوگوں کے ساتھ سنگت کی وجہ سے آپ لوگ سرفراز ہوں اللہ تعالی ہماری بیزت رکھے اور انشاءاللہ رکھے گا لائیے جی آگ اڑے دیاں عمر گزاری آیا 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 عشق تیرے نے آتش لائی سڑیا جو بھر سارا 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 کجلے دیش آئی وچ سجڑا بل کان دا کلم ڈبوکے کجلے دیش آئی وچ سجڑا بل کان دا کلم ڈبوکے اے بیروو کا پتی کی دساں اے بیروو کا پتی کی دساں تمہیں روز میں نوست ہوندیہ اتناڑا دا پلا چوس لوے مڑ ڈھٹا نو اے کھاندیہ جے دیوہ آس دا بل جاوے جے دیوہ آس دا بل جاوے پھر بھوکا مار بو جاندیہ اے چاڑ کے سو لیلاوے نا میری لبا تے جند پر لاؤں دیہ میں ٹکرا مارا ڈھولا کندہ دے نہ لکھ لو کے تینوں دل دے دکھڑے لکھنیاں تینوں دل دے دکھڑے لکھنیاں میں دکھ دے ہنچوں رو کے کجلے دی شائیوچ سجناں پل کاندہ کلم ڈبو کے کجلے دی شائیوچ سجناں پل کاندہ کلم ڈبو کے موسیقی سن لے جے جے بھی توں لائیانے جے دے ریاں بے کے پھروں لے گا توں مٹی دیاں ٹے ریاں مٹی دیاں ٹے ریاں مٹی نل مٹی ہویاں اے لولا تیری ہو کے مٹی نل مٹی ہویاں لولا میں تیری ہو کے تینوں دل دے دکھڑے لکھنیاں تینوں دل دے دکھڑے لکھنیاں مرد دے ہنجوں رو کے کجلے دی شائیوچ سجناں پل کاندہ کلم ڈبو کے کجلے دی شائیوچ سجناں پل کاندہ کلم ڈبو کے پاریاں بڑا آسان ہے ایک ایسے فنکار کے سامنے اداکاری کرنا جو کہ بس ایسے ہی ہو مگر بی بی سائمہ کے سامنے کھڑے ہو کے سین دینا ایکسپریشن دینا آپ کو بھی اتنا ہی مشکل لگتا ہے جتنا ہمارے ذہن میں مشکل ہے یہ اس سے بہت آسان ہے نورمالی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ I should be very afraid working with her کہ she is a star اور جس طرح کا character ان کا کنیز میں تھا she has been working such kind of characters before اور اس کے اندر تو وہ بہت experienced اور میرا تھا بھی debut تو میں اس طرح کا character بھی پہلے کبھی نہیں کیا تھا لیکن to be very honest I wasn't afraid I was not fearing to work with her کیونکہ میری grooming basically میری امی جاننے کی ہے اور وہ میری ایکٹنگ کی ٹیچر ہے انہوں نے مجھے صرف ایک چیز سکھائی ہے انہوں نے مجھے بس یہ بولا ہے کہ ہر انسان کا ایک سٹائل ہوتا ہے کام کرنے کا اور وہ اپنے سٹائل میں اچھا لگتا ہے آپ اپنے سٹائل میں کرو آپ اچھا کرو برا کرو If you are working like جیسے بھی آپ ہو اور اس طرح سے آپ کام کرو گے وہ آپ بے شک اس سے ستیسفائے نہ ہو لیکن at the end result بہت ریالائے گا سو میں نے بس وہی کیا جیسے میں ریال لائف میں بولتی ہوں یعنی کہ ایکٹنگ میں ایکٹنگ نہیں کرنی چاہیے بالکل بھی نہیں کیونکہ ایکٹنگ میں نیچر ہونا چاہیے میں جیسے روتی ہوں اور میں literally mostly scenes میں کیونکہ میرا رونا دھونا تھا تو میں اپنے خود کے آنسوں سے روتی ہوں اور میں ویسے ہی رون ہوں جیسے میں روتی ہوں I forgot کہ یہ میرا debut ہے اور میں نے اچھا لگنا ہے مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی اور سائیما جی نے کافی comfortable بھی فیل کر آیا انہوں نے کافی space دیا جس کی وجہ سے مجھے بالکل بھی فیل نہیں ہوا کہ میں ایک star کے ساتھ کام کر رہی ہوں وہ مجھے بالکل اپنی ماہ لگی بلکل سائیما جی میرے خیال میں اس قسم کی خاتون ہیں کہ وہ بڑی supportive بھی ہوں گی تھوڑی بہت میری بن سے نیاز مندی ہے I find it a very good human being کمال اچھی خاتون کمال اچھی فنکارہ ہیں ہماری درخواست ہوگی کہ اب پروگرام کے سسے میں آپ کا ایک اور گیت جو آپ کا تباہ ذات ہے اسے شامل کیا جائے تیری آدھاں مار مکایا ایک پلوی چین نہ آیا تیری آدھاں مار مکایا ایک پلوی چین نہ آیا جا 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 جنا جی جنت جا سلی سلی رات گٹا یادان دیر سے بہت کے بٹا نہ میں تیرے دا برد رٹا گم دی ترے روکے چٹا گم دی ترے روکے چٹا دکھانوں سرتے چھایا ایک بلوئی چھین نایا آوے ماہی آجا 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 آجا وے آجا دل دے بیڑے آجا وے آجا دل دے بیڑے لبنا تیرا سایا ایک بلوئی چھین نایا آوے ماہی آجا 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 ببرک چھوٹی چھوٹی باتیں لمبے لمبے وقفے ماہی کی پکار یہ جو زندگی کی تڑپ ہے نا یہی فلم اور ڈرامے کی زندگی اس لئے تو میں نے کہا اتنا ہی انہوں نے پکار کی اس کے بعد ماہی ضرور آنا چاہیے آج آئے تو سارا دی اینڈ ہو جائے سو قسطیں کیسے پوری ہوں سو کی تین گھنٹے کی فلم کی دیلیں کیسے مکمل ہوں پارے آپ فلموں کا ذکر ہو رہا ہے یہ بتائیے کہ بہت سے فنکاروں کو چھوٹی سکرین سے بڑی سکرین کی تب جانا بہت ایک خواہش اور ایک ایم ہوتا ہے فاریہ وسیم کا ہے ہر انسان کا ہوتا ہے ہر ایکٹر کا ہوتا ہے بڑی سکرین کا ایک الگ چام ہے آپ سال میں دس رامے کر لیتے ہیں لیکن ایک مووی کر لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے اور وہ مووی آپ کو کافی دیر تک پی بیک کرتی ہے لیکن مووی کا ایک دیسیشن نہیں بہت ایک بڑا دیسیشن ہے دفکل بھی ہے آپ دراماز کو نوملی یہ دیکھتے نہیں ہوں کہ وہ زیادہ سکسسفل ہو رہے ہیں فلوپ ہو رہے ہیں لیکن مووی کے لیے آپ کو سیدھے کریکٹر آپ کو سیدھے سکرپ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑھتے ہیں کیونکہ اگر مووی فلوپ ہو جاتی ہے تو جتنا وہ کو پی بیک کر سکتی ہے اس پر پیشے بھی لیکے جاتی ہے یہ ایک غلط کونسپٹ ہے میں آپ کو بتا ہوں ابھی شکھ ساری میں انڈین آرٹس کا نام لے رہا تھا میں اسی لیے نام لے رہا تھا کیونکہ وہ ایک مثال ہے فلوپ فلم کے لیے بتا ہیے بتا ہیے بتا ہیے بتا ہیے بچھن فاملی بھی تو ہے نا اپنے شروع کی تیس فلمیں فلوپ دے کے بعد کہیں بانٹی اور ببلی سے پھر سہی ہی ٹورے پھر اپنے زندگی میں آگے بڑھے دیگے بعد یہ ہے کہ فلوپ فلم ہمارے ہاں لوگ کنسیدر کرتے ہیں کہ یہ ایکٹر کے زمین جاتی ہے گورو میں ایک کانسیپٹ ہے وہ کہتے ہیں فلم جو ہے وہ اچھا ڈیریکٹر بناتا ہے اور اچھا ڈیریکٹر ہی جو ہے وہ اچھی فلم بناتا ہے جب آپ اچھے ڈیریکٹر سے پوچھیں گے کہ اچھا ڈیریکٹر جو ہے آپ بتائیں لوگ کہتے ہیں اچھا ڈیریکٹر فلم بناتا ہے تو اچھا ڈیریکٹر آپ کو ہمیشہ یہ کی جواب دے گا میں نے بہت سارے ڈریکٹروں سے یہ بات پوچھی بائی فیس ٹو فیس بھی پوچھی اور میں نے انٹریویوز میں بھی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے اچھی فلم ہمیشہ اچھا پروڈیوسر بناتا ہے ایبسلوٹی سر بلکل یہ صحیح باتیں ہیں مگر اگر آپ اگر ڈائیورسی فائی بھی کریں اور ڈیلیگیٹ بھی کریں تب بھی ایک ٹیم بہت اچھا آپ کو ریزلٹ دے سکتی ہے یہ فرق پڑتا ہے بلکل اس سے بہت زیادہ میں ان کی طرف آتا ہوں آج کل کے نوجوان بہت سی وجوہات کی بنا پر گانا خود ہی لکھتے ہیں خود ہی کمپوز کرتے ہیں خود ہی اس کو اورکیشٹریٹ کر کے اور گاتے بھی خود ہیں میں توکیر آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنا ایک سولو نمبر شامل کیجئے تاکہ ہم پروگرم آگے بڑھا سکیں جی ضرور تاکہ ہم پروگرم آگے بڑھا سکیں آنکھیں نم ہونے لگی ہے سانسیں کم ہونے لگی ہے آ جانا کہ جان جل رہی ہے دو میں ایک تیری کمی ہے سانسوں میں پھل چل مچی ہے آ جانا کہ جان جل رہی ہے آ جا بے ماہی آ جا آجاوے ماہی آجا آنکھوں میں راتیں تاٹیں کتنی خیراتیں باٹیں تجھ کو ہی مانگا ہر گھڑی کتنے ہی سپنے بوئے نا جانے کتنا روئے جب سے محبت سر چڑھی جنموں کی پیاس پجھا جانے رو میں لیپ جلا جا آجا را آجا نہ لگنا مورا جیانا کھینوں ہونے لگی ہے سانسیں کھونے لگی ہے آجانا کے جان جل رہی ہے دل میں ایک تیری کمی ہے سانسوں میں ہر جل مچھی ہے آجانا کے جان جل رہی ہے کھوئی کھوئی ہے کھوئی کھوئی کئی پیل جن میں محبت بھی روئی روئی ہے روئی روئی میری یہ دھڑکن بھی یہ چاہت بھی نہ دیکھ کے جاتی نہیں تو ہے کہ آتی نہیں ڈھونے تجھے نظر میری کھوئی جیسے گھن آکے مجھے مل مٹ جائے پیاس میری تیرے بین دھڑکن و دھوری تیرے بین تو ہے ضروری آجانا کے جان جل رہی ہے دل میں ایک تیری کمی ہے سانسوں میں ہر جل مچھی ہے آجانا کے جان جل رہی ہے آجانا کے جان جل رہی ہے کی جان جل رہی ہے کی جان جل رہی ہے آرے بیٹا ایکٹنگ میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں اور کئی شعبے بھی ہیں اس طرح کہ آپ نے پہلے مقالمہ یاد کرنا ہے پھر اس کو اپنے دل میں اتار کے اس میں ایکسپریشن بھرنا ہے پھر مقالمے کے الفاظ کے ساتھ اپنے چہرے کے تاثرات کو سنک کرنا ہے اگلے ایکٹر کے ریفلیکس ریسپونس اور رییکشن کو سمجھ کے اپنی ٹون ڈیٹرمنٹ کرنی ہے سب مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں بہت جلدی تمہیں سے فیکی دفعا سکرپ دینا ہوتا اور تمہیں یاد ہو جاتا ہے جو کہ سب مجھے کہتے ہیں لیکن میں انہیں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ جب میں سکرپ پڑھ رہی ہوتی ہیں مجھے لگتا ہے تب سہی بس ایکٹنگ شروع ہو گئی ہے ملکل سہی اور پڑھتے پڑھتے اور نومالی میں یہی بتا رہی تھی کہ مجھے ہمیشہ رونے دونے والے کیاریکٹرز ہی ملیں اور مطلب میرے لیے یہ نہیں ہوتا کہ جس طرح سے لکھا اس کو اس طرح سے ہی بولوں اور نومالی ایسا بول دیتی ہوں لیکن یہ ہے کہ مجھے پتا ہوتا کہ بس میں نے یہ بولنا ہے یہ کونسپٹ ہے تو پھر جب وین آمون سیٹ تو پھر میں اسی طرح سے اس کو ڈیلیور کر دیتی ہوں اچھا سب سے اچھا کامپلیمنٹ کونسا ملا ہے کنیز کی کامیابی کے بعد کسی نے ایسی تعریف کی ہو جو لگتا ہو کہ بھئی یہ تعریف کا بہت امدہ انداز ہے میں ایک جگہ گئی تھی تو پریمیر پر ہی گئی تھی بسکلی تو ادھے کافی لوگ تھے جو کہ کنیز 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 ہی کہہ رہے تھے اور اوویسلی لوگ مجھے میرے اپنے نام سے نہیں نور افروز کے نام سے جانتے ہیں تو ادھر ایک بندہ آیا تھا اور جس نے مجھے بولا تھا مجھے اس نے میرے ڈرامے کے وہ والے بھی ڈائی لوگ بتا دی ہے جو کہ مجھے نہیں ہاتھ تھے اس نے مجھے ایک ایک ڈائی لوگ بتایا ہم نے آپ کا وہ ڈائی لوگ آپ نے ادھے بیٹھ کے دیا تھا ادھے بیٹھ کے دیا تھا ادھے بیٹھ کے دیا تھا اور میں بس دیکھ رہی تھی کہ لوگ اتنا ڈ accidentally کنیز کو فالو کرتے تھے کہ مطلبہ میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا وہ ایک چیز تھی جو کہ میں بھولی نہیں اور مجھے میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ میرے ڈائلوکس تک لوگوں کو رٹے ہوئے ہوں گے باقی ہوتے ہیں اس طرح کے بہت سارے فینس ہیں ایک دفعہ مجھے ایک فین نے فون کیا اس نے مجھے مجھے فلموں کے نام کنانے شروع کیا اور جب اس نے نام کنانے شروع کیا تو مجھے بھی یاد نہیں تھا میں نے سو فلم کیا مجھے کہاں یاد ہے کہ میں نے کونسی فلم کا کیا نام ہے چند بڑے بڑے پروجیکس یادنے جو یاد ہیں تو اس کو یہ بھی نام تھا فلانے اس پہ بھی عید پہ یہ ریلی دی تھی فلانے گرمی میں یہ ریلی دی تھی سردی میں یہ ریلی دی میں نے کہاں یاد ہے بات یہ ہے لوگوں کو یاد ہوتا ہے وہ لوگوں کی اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں آخری دو نام لیں لگا ہوں دونوں بی بیاں مجھے بہت پسند ہیں اور آپ کی طرح میں نے بھی ان دونوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے ایک اور حیثیت میں بالکل اور آپ میں سپونٹینیسلی آپ کے ذہن میں جو ان کی خوبی آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ میں بتانا ہے سب سے پہلے ریمہ خان ہارڈ ورکنگ ایکسلنٹ نمبر ٹو وینہ ملک ویری انرجائی کمال بات یہ ہے خواتین و حضرات آئی وڈ اگری نوٹ جس ویڈ دس با ایڈ آئیڈ ایڈ آئیڈ مور غزب کی اداکارہ ایسی ممک ہوئی نہیں سکتی جیسی وینہ ملک ہے اور جہاں تک ریمہ کا تعلق ہے وہ واحد لڑکی ہے جس کو میں نے اپنی کوشش اور اپنی محنت سے اس مقام کو پاتے ہوئے دیکھا ہے جو ہر لڑکی کے لیے بہترین ہا وہ اداکارہ ہو یا نہ ہو بہترین مقام ہے اور ان دو کامیاب خواتین کا ذکر کرنے کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا میاں میں نے ان لوگوں کو محنت کرتے دیکھا ہے میں نے ان لوگوں کو محنت کرتے دیکھا ہے میں نے بہترین مقام کیا ہے اور ان کا قبلہ کتنا درست تھا میرا ایک ہی مشورہ ہے اس پروگرام کے اختتام سے پہلے اپنا قبلہ درست رکھیں گے تو شاید منزل اور مراد پا جائیں ادھر 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 بھٹکتے پھریں گے تو یہ کام نہیں ہوگا اور اب میں آخر میں زنیب سے کہیں گے کہ اپنے طور پر اپنا انڈیویجول سولو گانا آپ شامل کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم توفیر کو تو سن چکے ہیں کہ کیا آپ اتنا چھا گاتے یہ نہیں گاتے اور میں آپ کو بہترین 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 تیری آدھاں دے سائے چاروں پاسے نے چھائے چاروں پاسے نے چھائے چاروں پاسے نے چھائے چاروں پاسے نے چھائے موسیقی 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 موسیقی